اچھا میڈم آج کل پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں کچھ ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی یا آپ کی کیا رائے ہے سوالے سے دیکھیں اتنی بڑی پاپولر جماعت جو وفاق کی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ جس کی پاپولارٹی کا لیول یہ ہے کہ باقی ساری جماعتیں مل کے اور انتہا کا پریشر اس کے باوجود بھی سب مل کے جو کچھ ہوا جتنے میسیو لیول پر وکٹمائزیشن ہوئی اس کے باوجود پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا اور جن کی انہوں نے گورنمنٹ یہ بنائی ہے فارم پورٹی سیون کے تحت بنائی ہے پورٹی فائی کسی کے پاس ہے ہی نہیں ایکچول مینڈیٹ تو کہیں اور کھڑا ہے اس وقت پی ٹی آئی مینز کہ پاکستان کی عوام ٹھیک اب پورے عوام کو آپ چوبیس کروڑ کو آپ مینس کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ بچے پانچ سال کے ایج گروپ سے لے کر گے آپ ہر ایج گروپ میں دیکھو ہر مکتبہ فکر میں دیکھو آپ خواتین میں بچوں میں بوروں میں ٹھیک ہے کسانوں میں اس وقت لوگ پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا فخر سمجھ رہے ہیں پپولیریٹی کی یہ عالم ہو کسی بھی جماعت کا اور آپ اتنا اولیڈی آپ کے پاس مینڈٹ نہیں عوام نے آپ کو برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا آپ نے سمبل دیا نہیں ایک جماعت کو نیٹ من کر دیا ایک ایک فیملی کے ووٹس آپ نے مختلف ڈسٹکس میں ڈسپرس کیے لوگوں نے اس کو ایسے چیلنج لیا نہ ہم کیمپن کر سکے نہ ہم ٹرانسپورٹ دے سکے الیکشن ڈے پہ ہمارا کوئی کیانڈیڈیٹ آن گراؤنڈ نہیں تھا نہ ہمارے پولنگ ایجنٹ سے لوگوں نے یہ الیکشن خود لڑا ایک نظام کے خلاف اور ایک جو ڈس لائکنگ ڈیویلپ ہوئی تھی اس کو یہ لوگ ایک دیکھو کچھ لوگوں کی وابستگی ایک جماعت سے ہوتی ہے کچھ کی ڈیفرنٹ سے ہوتی ہے مکس اینڈ میچ چلتا ہے کوئی زیادہ پپولر ہوتا ہے کوئی کم رائٹ یہ جو نفرت کی ایک فضاء بنی کہ لوگوں نے وہ الیکشن خود لڑا رائٹ کیسے سمبل ڈونڈے کیا ہوا ایک تاریخ رقم ہوئی اس کے بعد آپ ان کے مینڈٹ کو چوری کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں نے یہ کیا ہے عوام میں اور نفرت پڑھتی ہے اور وہ ساتھ ہے اور وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اس جماعت کے ساتھ یوں جیلن کیا الفی کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں ایسی جماعت کو پابندی کا لفظ یوز کرنا بھی آپ اپنے عوام کو مائنس کر رہے ہیں کیا کوئی سیاسی جماعت کیا کوئی ادارہ کیا کوئی ملک اپنی عوام کو ایسی ٹوٹیلٹی مائنس کر کے کرے گا وہ کیا وہ کر کے آ سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا سو یہ تو ایک اہمکانہ اور ایک دیوانے کا خواب اس سے زیادہ میں اس کو ریٹ نہیں کرتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہے لکھ ہم ہمارے پر پابندی تھی ہم تو کیمپنن کر نہیں سکتے آج کی ڈیٹ میں دی آر سیلیکٹیڈ ان کے پاس حکومتیں مشینری سب کچھ ہے کوئی ایک چھوٹا سا اجتماع کر کے رکھائیں اور یہ نہیں کر سکے کیوں عوام کریں نا لیبرٹی پہ بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کیا تماشے اور کیا فنکاریاں کتنا پیسہ لگایا جب کمیاں صاحب کو کبوتر اڑا کے خوش کر دیا آپ کو پتہ سارے گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ سے گورنمنٹ میں سرپ کیا ہوا پہلے ہم اور پی ٹی آئی تھے اب ہم حکومت کر چکے ہیں لوگوں کی اٹیشمنٹ ہمارے ساتھ ہمیں جو ریپورٹیں آتی تھیں ہاں سرس کہ ہم لوگ پاگل ہو رہے تھے کوئی مالی نہیں چھوڑا کوئی کلرک نہیں چھوڑا کوئی ٹیچر نہیں چھوڑی میں یہ مشکلات آپ کو کہاں تک دیکھ رہی ہیں ختم ہوتی پی ٹی آئی کی جسٹ ایک نانسنس آئیڈیا جس پہ انہوں نے مزید بعد یعنی کہ عوام نے تو فیصلہ کر دیا وہ آٹھ فروری سے یہ فیصلہ گیم is over یہ اب گسیٹ رہے ہیں کانٹو پہ خود کو رائٹ because عوام نے تو اپنا لکھ دیا آپ کو بتا دیا کہ بھئی نہیں اب نہیں ہو سکتا اب جس طرف عوام محول آپ بنائیں گے یا ڈنڈا پکڑ گے آپ پھانکیں گے تو نہیں ہم نہیں سوری جاگیوی قوام اور جو میں عالم دیکھتی ہوں لوگوں کا جو میں انٹلیکٹ دیکھتی ہوں شعور بچوں میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاکس کا یوزر آپ کا انپرد طبقہ زیادہ ہے اور جس لیول کی چیزیں لوگ میں کہتی ہوں کہ ہر گاؤں میں سہراؤں میں پروڈکشن ہاؤزز بن گئے ہوئے ہیں جو جو پروڈیوز کر کے لوگ جو کچھ آ رہے ہیں آپ کے مزدور آپ کی خواتین کیا کچھ وہ آپ کو دے رہے ہیں ایک دن یہ بانگی مارتے ہیں دیکھو مریم کی ٹک ٹاک کاؤس تو بہت بڑی ہے اس کے اوپر تو ریاست کا اندھا پیسہ لگتا ہے جس میں وہ جا کے کچھ نہ کچھ بچاری کرتی ہے بٹ جو عوام فری میں اس کا پھر بینڈ بجاتے ہیں وہ آپ لیول چیک کرو تو بیسیکلی گیم is آور اب اس کو گسیٹا جا رہا ہے میرا ہم دردانہ مشورہ محبب وطن پاکستانی کے یہ ہے ہماری جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں یا جنہوں نے ہمارے پر کیسیز بنائے ہیں ان کی نظر سے ہم ٹیروریس بھی ہیں ہم غدار بھی ہم پتہ نہیں کون ہیں پاکستان کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ عوام کی رائے کو رسپیکٹ دیں سیمپل یہاں سے کہانی شروع ہوگی عوام عوام کا غصہ ہلکا سا لوگ کام ڈاؤن ہوں گے جی چلو کوئی ہماری جو ووٹ کو عزت دو آپ کا مطلب ہے کہ وہ واقعی دو ان فیکٹ دینی پڑے گی پی ٹی کو کٹو 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 جیلو میں ڈالا ہو ہے کٹو کو آپ کو نکلتا ہے سار نون چیرہ تو آپ اس کا حشر کر دیتے ہیں وہ تو بچے آگے بات بات کر لی وہ بھی بیلنس قسم کی عوام کھڑی ہے سامنے جو ایک سچی بات ہے جو عام آدمی جس طرح ٹکر کا جواب دے رہا ہے مسرج شیئر چیما فرینکل سپیکنگ نہیں دے سکتی صحیح 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 تبھی آپ نے بیلنس کہ دیا اچھا ان کے ساتھ اتنے لیول پہ آپ لوگوں کو نہیں اٹھا سکتے نہ ہمارے پاس تھانے ہیں جیلوں کی کپیسٹی مجھے بھی پتہ ہے میں پاس پارلیمنٹری سیکرٹی آف ہوم دپارٹمنٹ تو مجھے جیلوں کے مجھے پتہ ہے تو کیسے آپ چوبیس کروڑ کے لیے فیصلوں کو مانے نیا ورڈ مجھے مل گیا ایگو ہرڈ تو سنا تھا ایگو کو چھتر پڑھے ہرڈ تو ہرڈ کروں آپ ہرڈ کروں ہرڈ تو کٹو کٹو کے قوم کا حشر ہو گیا اوپر سے لوگوں کا نا تھوڑے سے فیننیشلی بھی بہتر ہو نا تو چلو انسان اپنے کاروبارے زندگی میں تھوڑا ٹائم کے بعد بیزی ہو جاتا ہے یہاں پہ تو ہر دن سدمہ آپ رکھتے ہیں آپ الیکشن کے سلوگن دیکھو 300 یونٹ فری مریم بلاول 200 یونٹ فری مریم نے 300 فری انہی جیسے ریڈیو کیلے لگا کے بیٹے ہوتے دو سور روپے درجن وہ دوسرا کہتا ہے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے بولیاں اب ایک نئی نومال پارٹی تھی انہوں نے بھی استحکام پارٹی انہوں نے کہہ دیا اتنے یونٹ فری انہوں نے مریم سے بھی آگے کی چھلانگ لگائی لک اور آج لوگوں کو جب بجلی کا بل آرہا ہے اس کی بیگرونڈ سمجھنے چیخیں کیوں نکل رہی ہیں ایشو یہ ہے کہ پہلے جب ریجیم چینج ہوا بل آئے لوگوں نے کسی نے جیولری بیچی کسی نے کوئی چیز بیچی کسی نے بیٹی کا جہیز بیچا روٹی پوری کی آج لوگوں کے پاس بل جمع کرانے کے لیے بیچنے کو کچھ نہیں بچا میں دیکھ رہی تھی میڈیا پہ کچھ لوگ اسی بیچ کے بیل دے رہے ہیں کچھ ویسے بجلی کرا رہے ہیں اسمان پیرزادہ اس ملکہ بہت سوپر سٹار ہم نے بچپن سے دیکھا ہے آپ نے بجلی کے بل کے اوپر کومنٹ سنے ہیں کہ اپنی کہہ میں نہیں افورڈ کرتا ہوں بجلی کٹوا رہا ہوں یہ اس طبقے کا حال ہے تو باقیوں کا لیول چیک کرو اس لئے عمام کا غم اور غصہ ماشاءاللہ اس کے اوپر بی بی آ جاتی ہے جو فری آٹے کے اوپر فوٹو لگاتی پھر رہی ہے جو ٹیک سوسائٹی کے باہر جو نیر ہے اس کے حساب سے دودھ بھی ہے شہید بھی اور ایک سائٹ پہ پیٹرل بھی ہے اور اس کے حساب سے ہم کھل کے بات کر لوں تو اور کچھ انہوں نے پھر سخت الفاظ بھی یوز کیے عدالت میں تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کھل کے کام نہیں کریی پی ٹی آئی کے لیے یا کچھ اور وجہ ہاتھ شاہید نائرہ آپ ریزیف سیٹے بھی آگئی ہیں سن لو نائرہ ہوا ہم بیٹھے ہوئے تھے کوٹ میں تو آگے علیمہ باجی اور عزمہ باجی آگے تھی میں پیچھے سیٹ پہ تھی تو میں کوٹ میں یوج رہی ہے جب تک کوئی خود بات نہ کرے میں نہیں کرتی تو انہوں نے میرا حال چال پوچھنا خود شروع کیا ہیلو ہائی تو ہماری سلام بری جو کے ایک ریالیٹی ہے انہوں ریالیز کہ زندگی موت کی کشم کشم اس طرح سے ہیں کہ قوم کے لئے اپنی زندگی دعو پہ لگا کے بیٹھے ہیں ان کی بیگم جس طرح سے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ان کی بہنیں جن کا پاور کوریڈور سے کوئی تعلق نہیں تھا پالوٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا اتنے کیسز بھگت رہی ہیں تو بات وہ یہ کر رہی تھی کہ میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں جیسے اڈیالا جیل تو ان دنوں ٹکٹوں کے فیصلے ہوئے تھے تو لوگ میرے سے ٹکٹ کے لابہ کوئی بات نہیں کرتے میں ادھر آتی ہوں تو عورتیں میرے سے یہ باتیں کرتے کرتے تھوڑی سی ہائپر ہو رہی تھی کہ جیسے بندہ دکھ سے غصے سے بات کرتا جنرل ڈسکشن مرسط شیئر اب ہوا یہ کہ ایک چینل کے بھائی صاحب وہ آئے انہوں نے آگے جیسے بیٹھی تو ان کے بلکل یہاں بھائی صاحب یہاں سے کان میں گھوس گئے اس کے بعد انہوں نے مزید دانٹ دیا مجھے پتا تھا کہ یہ ریپورٹر ہے اور اس کے ساتھ چار ریپورٹر اور کھڑے ہیں اور آپس میں بڑی ہوتی ہے سٹرونگ بانڈنگ یہ وہ کسی کو دانٹ پٹے یہ وہ ملیمہ بھائی جی بلکل نہیں میڈیا کے ریپورٹر اور ان کو پہچانتی نا سو میں سمجھ گئی تھی تو یہ جتنی بھی ڈسکشن کر رہی تھی میں اس میں کانٹریبیوٹ ہی نہیں کیا بندہ ایک ہوتا ہے نا لکھ میں بھی دیتا ایسے 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 مجھے سمجھ تھی کہ یہ کوئی بھی بھی پیج رہے تھے علیمہ باجی کو بھی پیج رہے تھے ہم لوگ جب کوٹ سے نکلے تو میرے فون میرے پاس ہے کوٹ میں تو فون ہمارے پاس نہیں کیا کہ جب میں پریس کانفرنس کر آئی تو علیمہ باجی نے مجھے بہت پیار دیا تھا ایس شی وز کانسٹنٹلی میں بھی تو میرا ان سے رابطہ ہوتا تھا اور جب میں پریس کانفرنس کر گھر آئی تو شی وز دوان جس نے کہ تم نے بلکل پریشان نہیں ہونا آرام سے بیٹھو اپنا دھیان کرو بچوں کا کرو اور تم نے کچھ نہیں میڈیا پر بولنا ایشو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خانس صاحب اور ان کی پیملی کے ساتھ ہمارا خالی سیاسی تعلق نہیں ہے اور میرا جو میں جس کا نام سر جمشید چیمہ یا جمشید اقوال ہماری ہر انسان نے زندگی میں اپنی پریارٹی سیٹ کی ہوتی ہیں اگر میری پریارٹی اور میرے میاں کے دیکھیں کہ نمبر ون کیا ہے وہ سیلف رسپیکٹ ہے اس کے بعد ہمارا بزنس ہوئے گا بچے ہوئیں گے پولٹکس ہوئے گی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی میری تظلیل کرے اور میں سیاست کے لیے اس کو accept کروں اگر میں غلطی پہ ہوں تو مطلب کہ آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں میں کسی سے تظلیل نہیں کرا سکتی اس میں میری ریڈ لائن یہ ہے میرے شروع سے اور یہ اتنا کچھ ہم نے کہتے ہے بھاڑے میں نہیں ہم اتنی قربانیاں عربون روپے کے لاؤسز اور اپنی جنت کو چھوڑ کے ہم دربدر کی ٹھوکریں کھائیں ہماری خان صاحب جتنی میری عزت کرتے ہیں اور میرے میاں کی کرتے ہیں اور اس چیز کا میری پارٹی کی ساری قیادت کو بھی اندازہ ہے اور یقین مانے مجھے کبھی کبار ہوتا بھی اتنا وہ بھی پریشان ہوئیں کہ یہ کیا انہوں نے سب کو بتایا جو بریکنگ جتنی تھی میں خود بہت پریشان ہوئی اور اب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دور سے دیکھ جب ہم جاتے ہیں ایٹی سی خورٹ اب کبھی میڈیا جو چلاتے تو خیر پہلے بھی مجھے ایسے ملتی بیار سے ملتی ہے کچھ تو وہ ضرور مجھے حق کرتی ہیں کبھی پاریاں کریں گی یا اچھے طریقے سے کہ کوئی غلط پریشپشن نہ لے چلیں یہ مسئلہ تو غل ہوا نا آج کیسا کوئی ایشو نہیں تھا میرا خیال وہ آپ کی نظر سے نہیں دیکھا میں ابھی بھی دل کر رہا لیکن یہ کافی ہو گیا تھوڑی سی ڈوز نیکس ٹائم کی لئے چھوڑ دیتے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے سارے سوالوں کے جواب بلکل ویسے ہی دی جیسا کہ میں ایکسپیکٹ کر آئی تھی ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات آپ کے ساتھ ہوگی نئے انٹرویو میں اسی طرح کی کوئی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی اور میں سوچ رہی ہوں کہ خاتین کے انٹرویو سٹارٹ کر دیتی ہوں چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن موقف تو جانے نا ان کا اپنے ملک کے حوالے سے کیا کہنا ہے کیا سوچ ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا